اہم خبر سے آگاہ کرے گازہ کے لیے پاکستان سے امدادی سامان کی چھٹی کھیب روانہ کر دی گئی ہے امدادی سامان کی کھیب خصوصی پرواز کے ذریعے کراچی ائرپورٹ سے روانہ کی گئی ہے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں گازہ کے حوالے سے کہ گازہ کے لیے پاکستان سے امدادی سامان کی چھٹی کھیب روانہ کر دی گئی ہے اس لیے پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں غزالہ نورین سے جی غزالہ آگاہ کیجئے گا کہ چھٹی کھیب روانہ کر دی گئی ہے پاکستان کی جانب سے جی بالکل پاکستان کی جانب سے غازہ کی مظلوم عوام کے لئے امدادی سامان کی ترسل کا سلسلہ جاری ہے اور چھٹی کھیب بھی ایک خصوصی پرواز کے ذریعے کراچی ائرپورٹ سے روانہ کر دی گئی پاکستان میں تائنات فلسطین کے سفیر این ڈی ایم میں وزارت خارجہ اور مسلحہ فاش کے افسران نے اس امدادی سامان کی روانگی کے لئے منقیدہ تقریب میں شرکت کی خصوصی پرواز امدادی سامان لے کر مصر کے شہر الاریش پہنچے گی جہاں تائنات پاکستانی سفیر اس امدادی سامان کو وصول کریں گے جس کے بعد تقسیم کے لئے اسے غازہ روانہ کر دیا جائے گا میں یہاں پر سنوں کے ناظرین کے لئے یہ بتاتی چلوں کہ امدادی سامان کی چھٹی کھیپ میں سوٹن امدادی سامان ہے جس میں تیس ٹن موسم سرما کے لئے خیمے اور کمبل ہیں جبکہ ستر ٹن طبی سامان اور خوشک خوراک شامل ہے پاکستان کی جانب سے اب تک غازہ کی مصیبت زدہ عوام کے لئے پانچ پروازوں کے ذریعے مجموعی طور پر دو سو تیس ٹن امدادی سامان روانہ کیا جا چکا ہے امدادی سامان میں غازہ کے مصیبت زدہ عوام کے لئے موسم سرما کے لئے خصوصی خیمے کمبل سرجیکل سامان ادویات اور فوڈ پیس شامل ہیں پاکستان مشکل کے اس کھڑی میں فلسطینی بین بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے اور ان کی حمایت جاری رکھے گا جی بہت شکریہ غزالہ نورین غازہ کے لئے پاکستان سے امدادی سامان کی چھٹی کھیپ روانہ کر دی گئی ہے آپ ہمیں تفصیلات بتا رہی تھے